موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مزمان کامنجزاد کامی ٹیک چینل کے ساتھ ایک لمبی چھٹی کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آزار ہوا ہوں مزید آر ٹرک لے کے دوستو آج سے ہم بات کریں گے ویٹس اپ کے ایک زبردست فیچر کے بارے میں دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دورانے چیٹ آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں سٹیکرز کو ویٹس اپ میں اگر آپ کے سٹیکرز نہیں بھی شو ہو رہے تو آپ پلی سٹو کے اوپر جائیں اپنے ویٹس اپ کو اپ ڈیٹ کریں اس کے بعد یہ گفت کے ساتھ رائٹ سائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں یہ چھوٹا سائی کا نظر آرہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو مختلف قسم کے آپ سٹیکرز اپنے دوستوں کو سینٹ کر سکتے ہیں دوستو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی سٹیکر آپ نے سلیک کیا ہو فار اگر آپ کی کوئی تصویر ہے آپ اپنی تصویر کو سلیک کرنا چاہ رہے ہیں ایک سٹیکر بنانا چاہ رہے ہیں تو کیسے بنائیں گے کیسے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دوستو ایک سٹیکر میں نے بنایا ہوا ہے لیٹس سی اس کو ہم دیکھتے ہیں دوستو اس کے لیے بھی آپ کو اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی پلے سٹور کے اوپر بلکل آسانی سے اویلیبل ہے میں آپ کو باکس کے اندر اس کا لنک بھی پروائیڈ کر دوں گا پھر بھی اگر آپ پلے سٹور کے اوپر جاتے ہیں دوبارہ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ ایریزر کے نام سے ایک اپلیکیشن ہوگی سب سے پہلے آپ اس کو انسٹال کریں اس کے بعد اس کو اوپن کر لیں دوستو اس کے بعد یہ سینٹر میں جو ڈیشبورڈ آئیم اس کا نظر آ رہا ہے اس کو اوپر گلک کریں اس کے بعد ایک فوٹو لے لیں اس فوٹو کو ڈن کر دینا آپ نے اس کے بعد آپ یہ جو اس کا سائز نظر آ رہا ہے ریڈ کلر کا اس کو آپ دیکھیں یہ میں بڑھا رہا ہوں کم کر رہا ہوں چھوٹا کر رہا ہوں یہ ایک آپ کا ریزر ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ سائز رکھ دیتا ہوں مجھے یہ پسند ہے جلدی جلدی کام ہو جائے اس کے بعد دوستو دیکھیں آٹو کے اوپر آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے جس جس جگہ آپ کے اوپر آپ بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی یہ فوٹو اٹومیٹکلی بیک گراؤنڈ آپ کا ریز کر دے گا اور اس کے بعد آپ کی صرف فوٹو رہ جائے گی آپ اس کو جسٹ ڈن کریں اس کے بعد دیکھیں یہ سموتھ ہے اس کی سموتھنیس چیک کرنے کے لیے کارنر سیٹ کرنے کے لیے آپ اس کی سموتھنیس بہتر بنا سکتے ہیں فوٹو کے اوپر رکھیں اس کے بعد آپ اس کو سیف کر دیں سیف کرنے کے بعد فنش کر دیں فنش کرنے کے بعد دوستو اس کے بعد ایک اور اپلیکشن آپ کو انسٹال کرنے پڑھے گی پرسنل سٹکر فار وٹس اپ آپ اس کو کلک کریں اس کے بعد آپ یہ جو پلس کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد جو آپ نے فوٹو پی ایم جی فارم کے اندر آپ نے اس کو بنایا ہوا تھا آپ اس کو سلیکٹ کریں اور سیف کر دیں ایڈ کر دیں دوستو یہ میں نے ایک سٹکر ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ وٹس اپ کے اندر جائیں اس کے بعد چیک کریں کہ آپ کا یہ سٹکر ایڈ ہوا ہے یا نہیں دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ سٹکر ایڈ کر دیا ہے اس کا بعد دوبارہ اس کو سلیک کریں اور سنٹ کر دیں دوستو اس طرح آپ مزیدار سٹکر اپنی پروفائل میں آپ بنا سکتے ہیں اپنی پکچر لگا سکتے ہیں مزیدار جتنے بھی سٹکر آپ چاہیں بنا سکتے ہیں کوئی آپ کو دکت نہیں ہوگی نیایت یا آسان طریقہ ہے دو اپلیکیشنز کی آپ کو صرف ضرورت ہے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گا میں آپ وہاں سے فالو کر کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا پلی سٹور کے اندر جائیں اور یہ صرف اور صرف بیک گراؤنڈ اریزر اور پرسنل سٹکر فار ویٹس اپ کو ٹائل کریں اور اپنی مرضی کے سٹکر بنائیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ٹرک مزیدار لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ڈسکرپشن باکس میں ضرور بتائیے کمینٹ کر کے لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو ٹائملی پہنچتی رہے آپ کے دوستوں کو بھی دوستو اپنا اثر خیار رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ